یوپی کے جنپا سنبھل میں آشار برموت کرشنم کھلیان کو بھومی ایوام ان سرکاری بھومیوں پر عویت قبضہ کرنے کا شڑی انتر کر رہے ہیں کمار اگروال جی نیوز انہوں نے سر 1988 میں کھلیان کی بھومی پر راجسو ابھی لکھوں میں فرضی انٹری کر کے اندرا گاندھی میموریل اسکول کے نام انکت کر دیا اور خود پرابندھک بن گئے نیایالے اپزلادیکاری سنبھل سے تین برادش پارت ہوئے اور بھومی کھلیان کے نام انکت ہوئے لیکن پراموت کرشنم نے اکتو بھومی پر عویت قبضہ کرنے کا پریاس جاری رکھا سرکاری بھومی پر ہی ہون کو ڈیوام یگ شارہ بنا رکھی ہے پورو میں منتر نرمان کو اسمولیتھانا پولس نے وفل کیا تھا اب کل کی دھام کے جرنیاز کا سہارہ لے کر اکتو بھومی پر عویت قبضہ کرنے کا پریاس ہے اس کے سوچنا مانی پردھان منتری جوئی سے لے کر سبھی پرشاسنی قدی کاریوں کو ساکشوں سے ہی پراتنا پتر پریشت یہ ہے کہ گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے سرکاری سمپتی کی سرکشہ کی جانی چاہیے سمپتی کی سرکاری بھومی پر کسی بھی بھیکتی کا ان کا یا کسی بھیکتی کا کوئی اویل کفچر نہ ہو تاکہ ان کے جو منصوبے ہیں اس میں کامیاب نہ ہو پائیں اور جو سرکاری سمپتی ہے اس کی سرکشہ ہو سکے یہ خلیان ہے یہ خلیان ہے یہ چرانگاہ ہے یہ عددان بیواغ کی جمین ہے جو سرک کے کنارے ہیں ان کی سمپتی پر کوئی راستہ نہیں ہے یہ گاؤں کا نقشہ ہے یہ نقشہ ہے نقشے سے دیکھیں اس پس ہے کہ ان کی جو جمین 233 ہے اسے زوم کر لیں 282 ہے اس پر کہیں کوئی راستہ نہیں ہے راستہ ہے خلیان کی بھومی چرانگاہ کی بھومی اور اسی بھومی میں انہوں نے جو ہے یادشالہ اور حوان کنڈ بنائے ہوئے ہیں اپنی بھومی میں نہ تو یادشالہ ہے نہ کوئی حوان کنڈ اس کے علاوہ ہمیں ایک چیز اور دکھاتے چلیں جو فیک اینٹری انہوں نے خجمانی پر دور آئی تھی انہیں سوٹھاسی میں ہوئی ہے فیک اینٹری یہ ہے اس کے بعد ایک چیز اور میں دکھاتا چلوں کہ یہ سرٹیفائیٹ کوپیاں ہیں یہ 34 2008 کا sdm مہادے کا اوڈرار ہے جو فیک اینٹری کو نرس کرتے ہوئے کھلی اندر چیئے ہیں اس کے بعد ان کے دوارہ ریسٹوریشن یہ ریکورڈ ہے کانگوں کی ریکورڈ ہے اس میں پس لکھا ہے کہ گاٹا سنگیہ یہ یہ پر عوید گھب جا کر کے پلار کھڑے کر کے بنانے کا پریاث تھا جسے صدقالین ایسے چونے نرس جو کر دیا تھا ریکورڈ میں بلکل سپسٹ ہے اس کے علاوہ دکھا دوں میں آپ کو ایک ریپورٹ یہ ہے اور یہ ریسٹوریشن سریمانجی نے فائل کیا بطار پربندہ پرموت تیاغی آچارہ پرموت سری اس کے بعد اس دی ایم کا یہ آڈر آیا ایم پی سنگی کا ریسٹوریشن کو ان کے خارج کیا اس کے بعد خارج کرنے کے بعد یہ دکھا دوں میں آپ کو پھر ریسٹوریشن پھر ریسٹوریشن کو خارج کیا ہائی کورڈ کی پھلی کو لیتے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور دکھاتا چلو دو ساتھ میں ایس ڈی ام آہدہ نے بھی ایک آرڈر کیا تھا تیسیدار کو جا کے دیکھیں کہ کل کی مندر کا نرمان کہیں سرکاری بھومی پر تو نہیں ہو رہا سرکاری بھومی پر یہ تلکی مندر کا نرمان یہ کر رہے تھے اس سرکاری بھی اور تب تب ایس ڈی ام آہدہ نے ایک آرڈر پاس کیا رہا آج سب سے پہلے دو پریس کے مطروں کا بہت بہت ہاردک سواغت آج جو پریس وارتہ بلائی گئے اس کا مکھے کارن ہے کہ راجس گرام ایچوڑا کمبھو میں ایک کھلیان کی بھومی چگوندی پور گھاٹا سنگیہ ایک سو پچپن اور برتوان گھاٹا سنگیہ 283 اس پر بہت لمبے سمیت لگ بک چار دسک سے وہاں کے نیوازی سریمان پرموت تیاغی جی جو برتوان میں اچارت پرموت کشنم کے نام سے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے تمام پچھلے چار دسک سے بھومی اس پر تمام بار، اس میں 1988 میں سریمان جی نے راجس بھا بھی لیکھوں میں خلیان کے اسطحان پر اندرہ گانڈی میموریل سکول کا نام درج کر آیا فیک ایٹری درج کر آئی جس کا کہیں کوئی اوانٹن کوی عادیس نہیں تھا اس کے بعد جب تدکلین ادھیکاریوں انہوں نے اس کا سنگیان لیا تین چار دو ہزار آٹھ کو اسے فیک اینٹری قرار گھوشت کرتے ہوئے اسے نرست کیا گیا پورے خلیان میں خلیان گھوشت کیا گیا راجے سوائی لیخوں میں لیکن سریمان جی کے دوارہ تین چار بار ریٹ بھی فائل کی گئی لیکن ہائی کورٹ میں بھی ریٹن کی خارج ہوئی اور پنہ جو ہے دوہزار پندرہ میں انہیں پھر خلیان درج ہوا اس کے بعد دوہزار سولہ میں تتکالین سمجھ باتی پارٹی کے ایک بریشت نیتا کے سنرکشن میں انہوں نے اتفردیس ساسن میں خلیان کی سرینی پریورتن کراتے ہوئے پارک درج کر آیا اس کے علاوہ تمام سمیے سے اس گھاٹہ سنگیہ 283 284 54 54 50 آدھی میں جو ساری سرکاری سمپتی ہے اس میں ہواں کنڈ بنائی جسے پہ چھتری ڈال کے پلر کھڑے کر کے چھتری ڈالنے کے پڑیاز بھی پہلے کیا گیا جسے پدستانی پولیس پر سادن توارا بیپل کر دیا گیا لیکن لگاتار اس گھٹنا کو یہ انجام دیتے رہے اس پہ عوائد کبجہ کرنے کا پریاز کرتے رہے جو بار بار بیپل ہوا لگ پورے چار دسک میں لیکن اب انہوں نے دھرم کا چولہ اڑ کر دوسری پارٹی سندکشن میں آکے ایک بار پھر سڑی انتر کیا ہے اس سرکاری بھومی پہ عوید کبجہ کرنے کا اور ایک دھرم کے نام پہ کبجہ کرنے کا لیکن اگر وہ اپنی نیجی سمپتی میں اس مندر کا نمان کراتے ہیں ہندوستان کا ایک ایک وقتی سنبھل گئی ایک وقتی اس کا سواگت کرے گا لیکن اگر اس کے سڑی انتر کے تحت اپنی سمپتی کے ساتھ اس سمپتی پہ بھی کبجہ کرنے کا اپریاز کریں گے جیسے لگاتار کرتے رہے تو اس لڑائی کو ہم آگے تک لڑیں گے اور بہت جلدی تک لڑیں گے اور بہت جلدی ڈرم کے انکمر سے چند کے انگل میں پہرا جارے ہیں ہم نے تجھ پہ ہزاروں شخص ہمیں کیے ہم نے تجھ پہ جہان بھڑھ کے جو مکیر ہم نے سوچا نہیں تو جو جائے گی یہ زمین پر بھی تو بھی رہتائے گی کس کے دم پہ سجے گا میرا امنا بھولی چڑیا ننی سے چڑیا کم نامے پھر رہتائے گی بھولی چڑیا ننی سے چڑیا کم نامے پھر رہتائے گی جا کے دیکھیں کہ سرکاری بھومی پر تو ابھید کبجہ نہیں ہو رہا مندر کا نرمان نہیں ہو رہا اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے ان کا خود کا ایک لیٹر لگا ہے اس فائل میں جو کورٹ کی فائل اس میں یہ لیٹر لگا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے آدھی پتے میں ہیں ہماری بھومی نہیں ہے ہمارے آدھی پتے میں ہیں یعنی کہ ہمارے کبجے میں ہیں کبجے کی بھومی آپ کی کیسے ہو جائے گی آپ کا خود کا لیٹر ہے آپ نے پترہ والی پر لیٹر دیا ایسے جن کو لیٹر دیا ایسے پرغمدہ اس کے علاوہ ایک پترہ والی میں درچسکو چیز یہ لیٹر دیا گیا انہوں نے اندرہ داندھی میموریل سکول کے لیٹر ایسے پرغمدہ جب بھی آج تک اس سکول کا کہیں پر کوئی اسٹد بھی نہیں ہے ایک فیک کیونکہ اس میں کاؤریس ہی ساگار ہوتی تھی تو اندرہ گاندھی جی کا نام کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے اس بھومی پر کبجہ کرنے کا پریاز کیا تھا جو نام کا کوئی سکول ہی نہیں ہے ایک فیک سارا کا سارا پروپاگنڈا رچا گیا تاکہ اس بھومی پر کبجہ کرکیا جاتا اس کے علاوہ تحصیل سے ایک آٹی آئی بھی مانگا گیا تھا ان کا کہنا تھا کھلیان کے نام کوئی آوانٹر نہیں ہوا تھا کوئی آوانٹر نہیں ہے اور اس میں ایک چیز اور ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا اس آرڈر میں جو تین چار دوزار اٹھ کا ہے نرس کی جاتی ہے اور تلکالین لیکمال کے خلاب نلنمن کی داروائی کی جاتی ہے تمام بار اس پہ کبجہ کرنے کا پریاز کیا گیا اس کے ساتھ کئی اور گاٹا سنکھیا ہے جیسے کہیں تین سو چاہ سو پچاس ہے دو سو چوراسی ہے پانک سو اکیابن ہے دو سو پچاسی ہے اس پہ بھی کبجہ کرنے کا پریاز کیا گیا اور انہوں نے اس میں مندر کے نام پہ دھرم کے نام پہ اس سمپتی پر ہونکنڈ بنائے یکشالہ بنائی جسے تٹکالین پرساسنی کا دھکاری نے دھرست کیا اور ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور اس کے بعد 2016 میں تٹکالین سماجبادی پارٹی کے ورشت نے تاکہ سہیوگ سے اس بھومی کو ساسن سے ایک ساسنہ دیش جاری کر آیا انہوں نے اس بھومی کو ایک ساتھ ایک ساتھ روگ لیں ایک ساتھ روگ لیں آپ کا شب نام کیا ہے میرے نام ڈاپٹر آمید سر یہ جو سرکاری بھومی پر عبید قبضے ہو لے کر کیا ہے اس کا پورا ماملہ ہے چلا ہے کیا کیا راجت بیران ایچوڑا کمبو میں گاٹا سنکھیا 283 جو ہے خلیان کی بھومی ہے جو چکواندی پور اس کا گاٹا سنکھیا 155 ہوتا ایچوڑا کمبو کے نیواسی شیرمان پرموت تیاغی جی اور جو آج کے دور میں اچارہ پرموت کرشنم کے نام سے جانے جاتے ہیں جانے جانے انیسو اٹھاسی میں خلیان کی بھومی پر ایک فیک انٹری درج کرائیں اندرہ گاندھی میموریل اسکول کے نام جس کے نام کوئی آنٹر نہیں تھا کوئی آدیس ویہ تک فرجی آنٹری جو ہے خطوانی پر کرائیں اور اس اسکول کے پرمتر شوم بن بیٹھے اور جو اسکول اندرہ گاندھی میموریل اسکول کے نام سے کوئی اسکول آج تک اسٹیت میں نہیں ہے اس بھومی پر تمام بار کبجہ کرنے کا پریاس کیا گیا ان کے دوبارہ پرساسن دوبارہ بفل کرا دیا گیا کبجے کو اس کے بعد تین چار دوہزار آٹھ کو تکالین اسٹیم محولے نے اپنے یہاں دھارہ تین سو تہتیس بیٹے انتالیس جیڈے علا رکھ کے تہم مقدمتش کیا اور پورے ساکشوں کا ابلوکن کرنے کے بعد دونوں پاکشوں کو سننے کے بعد تین چار دوہزار آٹھ پر قادش پارت کیا جو آچارے جی نے اندرہ کانڈی میموریل سکول کے نام فیک انٹری درج کرائی تھی وہ خارج کی گئی اور بھومی پنے کھلی آن میں درج ہوئی اس کے بعد یہ یہاں ہی پہلی رکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک ریسٹوریشن فائل کیا ریسٹوریشن فائل کرنے کے بعد دوبارہ سنوائیس مقدمے پر ہوئی اور تکالین اسٹیم محولے دوارہ دنانگ گیارہ آٹھ گیارہ آٹھ دوہزار آٹھ کو پنہ آرڈر کیا گیا آپ کا ریسٹوریشن خارج کیا گیا اور تین چار دوہزار آٹھ کی پستی ہوئی خطوانی میں درج ہوا اس کے بعد نہیں رکے سریمان جی اس کے بعد ہائی کورڈ گئے ہائی کورڈ میں ایک ریٹ یوجت کیا اور ریٹ کے بعد وہاں سے ڈاریکشن ہوا کی دو سفتہ ہمیں دونوں پاکسو اسوں کے نستاروں میں اس کے بعد درنگ تھی اس کی تین نو دوہزار پندرہ کو ان کے ریسٹوریشن کو پھر خالج کیا اور پرانے آرڈر تین چار دوہزار آٹھ اور گیارہ آٹھ دوہزار آٹھ کو ڈٹو کیا خطوانی میں پنہ خالیان درج کر آیا